دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے اسلامفوبیا پھیلایا جا رہا ہے اور اس کا اثر کیا ہو رہا ہے تانہ شاہی کے راستے کھولنے میں بڑی آسانی ہو رہی ہے وہی دوسرا مدہ ہے اس سے جڑا ہوا اس مدے کی اوپر ہی میں چرچہ کروں گا لیکن رکھیے گا کیسے بی جے پی لوگ تنتر ختم کرنے کی طرف اپنے ویدھائک کے ذریعے کیا کروا بیٹھی ہے محلہ ویدھائک نے کیا کیا ہے اتر پردیش میں اور تیسرا جسٹس چندرچور جو چیف جسٹس آف انڈیا ہیں ان کے گھر پر موڈی جی کا جانا کیسے راجنی تک گھوچال لے آیا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ تنتر اور جو جوڈیشری ہے نیا پالکہ ہے اس سے کیا امید رکھی جائے اگر ایسا کچھ ہوا ہے لیکن پہلے اس کو دیکھ لیجئے کہ کیسے ایک کائر آدمی ایک بزرگ بوڑھے آدمی کو کیونکہ ٹوپی ہے داڑی ہے تمام چیزیں ہیں مسلم سمدائے سے ہے تو کیسے ایک سنگی نفرتباز اس کو دیکھ کے اس کو پیٹ رہا ہے ٹوپی پھک دی اس کی اور اس کو لوگوں نے بچایا ہے نہیں تو یہ جانور یہ آدم خور مانف شلطہ پرتہ مانف بم سنگی نفرتباز اس ویکتی کو اس بے قصور داڑی ٹوپی والے بزرگ مسلم سمدائے سے آنے والے ویکتی کو مار ڈالتا ذرا اس ویڈیو کو دیکھیا یہ ویڈیو آپ نے دیکھا بہت تکلیف دیا ہے اور یہ ویڈیو آپ بہت سامانے ہو گئے ہیں یہ گھٹنا ہے بڑی سامانے ہو گئے ہیں آپ کو سن کے شاید بہت نارمل لگا ہوگا کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے اس کو اتنا نارمل کر دیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے آئے دن پیٹنا جان لے لینا اس کے بعد بہت سارے جگہ پہ بی جے پی کے نیتان ایک جگہ پہ پھور مالہوں سے سواگت کیا جنہوں نے لنچنگ کی تھی ان لوگوں کا تو یہ حال آج کس جگہ پہ لاکہ کھڑا کر دیا ہے بڑا چنتہ جنگ ہے آپ کو چنتہ شاید نہیں ہوتی ہوگی لیکن مجھے اس لیے چنتہ ہے کہ کیا میرے رشتدار میرے پڑوس کے لوگ میرے دوست کیا یہ سب سرکشت ہیں اگر یہ مسلم ہے کیا مسلم سماج سے اسلام سے اتنی نفرت اپنی راج نیتی چمکانے کے لیے بی جے پی نے پھیلا دی ہے جو کیا وہ ہر ایک کو سرکشت رکھی ہوئی ہے یا ہر ایک انسان کو ایک باروت کے ڈھیرے بٹھا کے چلے گئی ہے یہ بڑا سوال ہے جس کے جواب آپ کو نہیں ملیں گے آئے دن روز ڈالیئے اس طرح کی گھٹنا ہے یہ سب کچھ چنتہ کا بشاہ ہے چنتہ اس لیے ہے کیونکہ آج کی تاریخ میں نفرت بازی میں ٹرین میں جو سرکشا کرمی ہیں انہوں نے تک گولی مار کے ہتیا کر دی ہے صرف موڈی اور موڈی سرکار کی برائی کرنے والے مسلم سمودائی کے لوگوں کی یہ ویڈیو بڑا عجیب سا تھا مجھے میں نے شیئر کیا مجبور ہوں ایک اور ویڈیو دیکھئے جس کی تذکرہ شروع میں کیا تھا کہ لوگتنطر کیسے خطرے میں اور اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ سمجھئے گا کہ کیا واقعی میں لوگتنطر کو بچانے میں لگی یہ سرکار یا تباہ کر کے مانے گی بی جے پی کی ایک ودایق ہے جن کا نام ہے منجو تیاغی منجو تیاغی جو میڈم ہے یہ گنہ سمیتی کے چناؤں میں جب پرچے بھر گئے ہیں تو انٹری مارتی ہیں اس دفتر میں جہاں پر لکھین پور کھیری کا ماملہ ہے جہاں اتر پردیش کا ایک علاقہ ہے آپ کو ٹینی جی یاد ہوں گی اسی علاقے میں انہوں نے چڑھا دی تھی لوگوں کی اوپر ان کے بیٹے نے گاڑی کسانوں پر تو بی جے پی کی ودایق ان تمام پرچوں کو ایک دم لے کے بھاگیں گی اور افسر دیکھتا رہے گا دوسرا ویڈیو بھی دکھاؤں گا کہ جو بہار پردرشن کر رہے ہیں ان کے پرچے لے گئی ودایق مہودیہ ان کو الٹا پولس لٹی چارج کر کے مار رہی ہے جرح اس ویڈیو کو دیکھئے ہیں اور غور سے دیکھئے گا میرا ایڈٹر ساتھی اس کو میں کہوں گا کہ روک دیجئے گا جس جگہ پہ وہ مہلہ آ رہی ہوں اور پھر اکدم چلائیے گا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے دیکھئے اس ویڈیو تو یہ حال ہے لوگتنتر سرکشد ہے یا خطرے میں ہے کیوں کانگریس پارٹی کو راہول گاندھی جی کو بار بار لوگتنتر بچانے کی بات کہنی پڑ رہی ہے سمجھ میں بچانے کی بات کہنی پڑ رہی ہے آپ کو ان تمام ویڈیوز سے یہ سمجھ میں آئے گا جو میں نے کہا تھا کہ لٹی چارج الٹا ان لوگوں پہ ہو گیا جن کے ہر انیائے کیا گیا جن کے پرچے لے کے ودایق جی بھاگ گئی دیکھئے پولس کیا کر رہی ہے تو اسی کی اوپر اور ایک اور چیز ہوئی کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گانیش حد صف چل رہا ہے اور ہمارے جو ہندو بھائی بہن ہیں کسی نے محلے میں کسی نے اپنے گھر میں گنپتی جی کی پرتیمہ کو رکھا ہے اور وہ پورا اس کا جو پرسیجر ہے اس پر چل رہا ہے جو تیوبار ہوتا ہے کوئی غلطی نہیں ہے سب کو آزادی ہے کرنا بھی چاہیے جانے آنے کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے نرین موڈی جی جسٹس چندرچور صاحب جو مکھے نے آئے دیش ہیں ان کے گھر پہنچے گانیش پوجہ کیلئی پر سوال سنجر آوچ جی نے جو اٹھایا وہ بتاؤں گا آپ کو جو بواد کھڑا ہو گیا لیکن ایک اور چیز جو لوگ یہ کہیں گے کہ اس میں غلطی کیا ہے روزہ افتار میں بھی جاتے ہیں پردھان منتری نرین موڈی کبھی روزہ افتار نہیں کراتے کبھی روزہ افتار میں نہیں جاتے کبھی عید ملنے نہیں جاتے لیکن اگر وہ یہ دکھا کے جا رہے ہیں تو یہ اپیزمنٹ کی پولٹکس ہے جس اپیزمنٹ کا آر او بی جے پی دوسری پارٹیز پہ لگاتی آئی سچا ہی یہ ہے کہ مجورٹی اپیزمنٹ میں لگے ہوئے ہیں سب کچھ کیجئے پھر آپ کوئی اپتی نہیں ہوگی سنجر آوچ جی نے اس کی پر لکھا کہ سمدھان کے گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے ای وی ایم کو کلین چٹ اب یہ جو لکھ رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس بات پہ لکھ رہے ہیں جو پردار منتری موڈی جی پہنچے ہیں گھر پتی پوجہ میں جن کے گھر پہ پہنچے ہیں انہوں نے ہی بہت سارے فیصلے ان کے کارکال میں سنائے گا مہاراش میں چل رہی سمدھان درودی سرکار کے سنوائی پر تین سال سے تاریخ پہ تاریخ پہشن بنگال معاملے میں سو موٹو ہستک شیپ لیکن مہاراش ریپ کانڈ کا ذکر نہیں دلی مکمنتری کے اجریوال کے بیل پر تاریخ پہ تاریخ یہ سب کیوں ہو رہا ہے کرنالوجی سمجھ لیجئے بھارت ماتا کی جائے انہوں نے ٹرائیول آرمی کو ٹویٹ کو کوٹ کیا تھا جس میں لکھا تھا بھارت کے چیف جسٹس دیوائے چندچور کا پی ایم موڈی کے ساتھ گنپتی پوجہ میں بھاگ لینا دھرم نرپیکشتہ اور نیائے پکشتہ پر گمبیر سوال اٹھاتا ہے ستہ دھاری پرمک راجنیتک وقتیوں کے ساتھ دھار میں کائوجنوں میں شامل ہونا نیائے پالکہ کی سوطنترتہ اور وشوسنیتہ کو کمزور کرتا ہے اسی کے پاس انجر آوچ جی نے کہہ دیا ہے بولتا ہے اندستان نے لکھا ہے اپنے ٹویٹ میں کہ ہمارے مہاراش والے کیس سے الگ ہو جائیں سی جائے چندچور ہمیں اب نیائے ملنے میں شک ہے بڑا بشہ ہے اس ویڈیو پر آگے بڑھائیے گا لوگوں کو جاگروہ کیجئے گا کہ اسلاموفوبیا کیسے پھیلایا گیا ہے اور لوگتندر کو کیسے ختم کیا جا رہا ہے یہ بڑا سوال ہے جو آئے لوگوں کی زبان پر ہونا چاہیے جائے ہند جائے بھارت